اتنا اندلس پوری دنیا کی قیادت کرتا تھا اچانک کیسے محروم ہو گیا کہ وہ آزان دینے والا بھی نہیں رہا کیا وجہ رہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام طور پر یہ محسوس کرتا ہوں جہاں بھی جانا ہوتا ہے زیادہ تعلقوں میں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مجبوری اور معذوری ہے کہ ہم کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکے ہم انجینئر نہیں بن سکے کوئی دنیاوی جائے ساری اعلیہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے سرکاری ملازمت ہمیں نہیں مل سکتی ہمیں وہ نہیں ہو سکتی تو ہم کیا کریں گے مجبوری ہے ہمارے ساتھ تو ہم یہی پڑھیں گے مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کا ہی کام کر سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی اعلیہ ڈگری نہیں یہ سمجھا جاتا ہے ہم تو اور یہ اس کے سلسلے میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ جو لوگ جن سائب ایمان ہیں اور جنہیں قرآن کو صحیح سمجھتے ہیں ہمارے بزرگ وہ اس کی طرف اشیار کرتے رہے ہمارے حضرت مرحانہ نفر اللہ مرقدہو ہمیشہ طلبہ کے سامنے خطاب کرتے اور حضرت جو ہے طلبہ کو ان کے مقام اور منصف سے واقف کرانے کے لیے مسلسل آتی زیادہ فکر مند رہتے تھے اور ان خطبات کا ایک جو مجموعہ چھپا بھی ہے پاجہ سراخ زندگی کے نام سے یقین بہت جو ہے ہمیں باہر باہر پڑھنا اور لوگوں تک اس مضامین کو بیان کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاج کے لیے کہ یہ بہت نہیں یہ ایک بہت بڑا مرض ہے جس نے دینی تعلیم و تعلیم حاصل کرنے والے طبقے کی اہمیت ان کی وقت ان کی عزت عام خود اپنے اندر تو جائر ہے جب ہمیں اپنی قدر نہیں ہے ہمیں اپنے مقام کا احساس نہیں ہے تو دنیا والے کیوں کیا ہمارے مقام کا احساس ہو اور وہ کیا ہماری قدر منزلت کریں جب شیر اپنے آپ کو بکری سمجھنے لگے تو جنگل کے جانور کہاں اسے شیر سمجھیں گے مشہور ہے تو کسی کے وجہ ہے تو ہم جو ہے خود ہی جب اپنے مقام منصب کو سمجھتے نہیں ہمارے دل کے اندر اس کے بجائے اس کے احساس سے کم تر ہی مسلسل رہتا ہے اور ہمیں ایک طرح مروبیت اور ایسی کیفیت رہتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طبقہ یہ جو ہے ہم لوگوں کی مجبوری ہے کہ ہم مدرسے سے آگے کہیں جا نہیں سکتے کوئی اور ہمارے لئے مہدان نہیں ہے تو ہم الناس میں بھی اس کی کیا قدر منزلت ہوگی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے مقام اور منصب کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر سے اس دل کے اندر اور فکر کے سب سے زیادہ تو فکر اور شعور کے اندر جو ہمارے یہ احساس کم تر ہی پائے جاتا ہے اور ہم دم اپنے آپ کو ہم بہت ہی سانوی درجے میں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو اس سے ہم نکلنے کی کوشش کریں اس کے لئے میں یقیم ہے میرا اپنا تجربہ بھی ہے اللہ کے نیک بندوں کی باتیں جن کا اس پر حمل ہے جن کو جو صاحب مقام ہیں اور اس کے لائق ہیں کہ ان کی تھوڑی تھوڑی باتوں سے آدمیوں کی زندگی بدلتی ہیں میں ظاہر ہے ہمارے حضرت تعالی حضرت مرحالی میں نور اللہ مرقضہ کی وہ تقاریر بھی جو پاجہ سراخ زندگی کے نام سے جو ہے شپی ہیں ان کو بار بار مطالعہ کرنا بہتی ضروری ہے میں تلوہ سے پہلی درخواست یہ کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں زمتحان کے بعد اول فرصت میں جیسے بھی ہو سکے کتاب کو خریدیں جن لوگ کو نہ ہو تو ہم لوگ انشاءاللہ آپ کو حدیہ میں پیش کریں گے یا مدرسے والوں سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کو ضرور عصادی امد دیں اور اس کو خوب پڑھنے کی کوشش کریں گننے کی کوشش کریں اور دل میں اور دماغ میں اور شعور میں بٹھانے کی کوشش کریں کہ آپ کا کون سے مقام اور منصب سے اللہ تعالی نے وابستہ کیا جب آپ کے دل میں اپنی قدر و منزلت آ جائے گی اپنے مقام کی شعور آ جائے گی تو دوسرے لوگوں کو بھی اس کی قدر و منزلت ہے اس لیے کہ جب آپ یہ سمجھیں گے دیکھئے کس کوئی بھی عوضہ کوئی منصب ہوتا ہے تو آدمی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے شایانشان آپ کی زندگی آپ کے کردار آپ کے اخلاق سب چیزیں اس کے شایانشان ہونے لگیں کوئی بڑی عوضے پر فائز افسر ہوتا ہے تو وہ چاروں طرف اپنے اس عوضے اور منصب کی لائل رکھ کے جو ہے وہ قدم بھی اٹھاتا ہے ساس لیتا ہے تو چلتا ہے تو بیٹھتا ہے تو سمجھتا ہے لوگ دیکھو بھی میں فلا مقام ہے میرا فلا عوضہ ہے تو عام آدمیوں کی طرح وہ اس طرح دوڑ نہیں سکتا اس طرح بے وہ زمین پر بیٹھے ہی گھنے کہیں ایسی جگہ عوام الناس میں اس میں اپنے اس کا اس کے پروٹوکول کا خیال رکھتا ہے تو اس کی بڑی ضرورت اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے جب ان کی قدر منزلت علماء کی اور مدرسے والوں کی اور تعلیم و تعلق کرنے والے ہیں اس میں صرف یہ صرف یہ آپ کا اور ہمارا ہی نقصان نہیں ہوا ہے کہ ہم بے وقت ہو گئے ہیں اور ناقدرے ہو گئے ہیں بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ امت کا دین سے بھی جو ہے دین کے ساتھ بھی استقفاف کا اور ناقدری کا جو ہے حال ہو گیا پوری امت مسلمہ کا کے لیے یہ آخری درجہ میں سمع قاتل ہے بالکل سمع قاتل بلکل زہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید آپ لوگ انہیں سنا ہو کہ ایک زمانے میں جب یہ آر ایس ایس نے اپنی کوششیں شروع کی تھی تو انہوں نے یہاں سے ایک بڑی تعداد میں جو سینئر آئی ایس آفیسر ریٹائر تھے ان کے ایک بڑی جماعت کو وہاں بیجا تھا اسپین کہ جا کر جو ہے آپ ذرا دیکھیں کہ اتنا اندلس پوری دنیا کی قیادت کرتا تھا اچانک کیسے کیسے محروم ہو گیا کہ وہاں آزان دینے والا بھی نہیں رہا کیا وجہ رہی تو ان لوگوں نے آ کر جو وہ تذزیہ پیش کیا تھا واپسی میں آ کر ان نے کہا کہ وہاں یہ کہ لوگوں نے یہ کیا کہ علماء سے اور اہل دین کے طبقے سے عوام ان ناز کو بھزن کر دیا ان کی ناقدری دلوں میں پیدا کر دی جب ان کی دل دلوں میں بھزن ہو گئے اور ناقدری پیدا ہو گئی تو ان کا جو مال تھا اس سے بھی دوری پیدا ہو گئی آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ شاہین باگ کے جو ہے گوشت فروشوں سے کا گوشت نہ تقسیم ہو اور یہاں لوگ گوشت کھانا بند کر دیں شاہین باگ کے لوگوں کو اگر آپ گوشت کھانے سے محروم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ گوشت جو بیچنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف لوگوں کو بھزن کر دیں کہ ان کے یہاں جو گوشت بکتا ہے وہ مردہ گوشت بیچ رہے ہیں یا یہ جو ہے کتے کٹ رہے ہیں یا اس میں گوشت میں وہ جو ہے کچھ فلا چیز ملا رہے ہیں یا کئی کئی دن کا سڑا ہوا گوشت بیچ رہے ہیں تو کیا کہ رہے گا پھر جب ان کی سے آپ بھزن ہو جائیں گے تو گوشت خریدنا بھزن ہو جائیں گے گوشت سے محروم ہو جائیں گے نا یہ طریقہ اختیار کیا ہے یہ اکمت حمالی اختیار کی انہوں نے اس پر انوال کر دیں کہ اہل دین کی ناقدری دلوں میں پیدا کر دی تو ان کے پاس مایا ہے جو دولت ہے جس کی وجہ سے وہ ان کا امتیاز ہے پہچانے وہ اس سے دوری ہو جائے گی جہاں سے مال ملتا ہے بازار میں جانا بند کر دیں گے تو پھر وہ چیز ملے گی اس کا خود ہی ختم ہو جائے گا تو جب اہل دین کی ناقدری پیدا ہو جائے گی اس تقفاف یہ علماء تو کسی قرآن پڑھنے پڑھانے والے تو بس کیا ایسے ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں نا مسید کے لوٹے بناتے ہیں فلاں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں جس آج کل اب جو ہے آپ دیکھیں گے اس طرح کہ فقرے اور جو ہے دو لفظ انگریزی کے جاننے والے اور دو پیسے والوں کا حال یہ ہو رہا ہے تو تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیسے وہ بنائی ہے پھر دی جب وہ ان کے پاس اگر دولت ہوتی ہے وہ قابل قدر کوئی چیز ہوتی تو دنیا میں سماج میں باعزت ہوتے ہیں یہ سوچتے ہیں تو پھر ہم اپنی نسلوں کو یہ ان کو کیوں وہ کرے ہیں تو دین سے محروم ہو گئے چنانچہ یہی حال ہو رہا ہے اب بھی ہماری خود اپنے اپنی ناقدری کی وجہ سے اور اپنے اس کی وجہ سے یہ ایک تو یہ ہو رہا ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب ہم ہماری جو ہے اہل دین کی قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی ناقدری اور استغفاء ہو رہا ہے تو دین کا استغفاء اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے